ڈسٹریک آورسیز کومیٹی نے دو ہفتے میں چوبیس شکایات نمٹا دی ڈسٹریک آورسیز کومیٹی نے گزشتہ دو ہفتے کے دوران بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کی چوبیس شکایات کا اصالہ کر دیا ریویڈیو پولیس کومیٹیوں کے فعال ہونے سے کومیٹی کی پرفارمنس مزید بہتر ہوئی ہے یہ تفصیلات زلہی چیئرمن چہدری عدیل ارشد کی زیر صدارت ڈسٹریک آورسیز پاکستانی کومیٹی کے اجلاس میں بتائی گئی ڈسٹریک پولیس آفیسر عمر سلامت اے ڈی سی ریونیو آمیر شہزاد کنگ اے سی ہیڈکوارٹر سے فوکل پرسن وقار حسین خان اسسٹنٹ کومیشنر سلمان زفر خالید عباس احسن ممتاز ڈکٹر امتیاز اور دیگر ممبران نے شرکت کی جبکہ کومیٹی نے بیرونی ممالک مقیم آن لائن شکایات کی سماد بھی کی اجلاس کو بتایا گیا کہ زلہی آورسیز پاکستانیز کومیٹی کو اب تک دس سو سولہ شکایات محصول ہوئی روامہ کومیٹی نے مجموعی طور پر چوبیس شکایات پر کاروائی مکمل کر کے ریپورٹ حکومت پنجاب کو بھیجوا دی ان میں سے چار شکایات نبے دن تک آٹھ شکایات ساٹھ دن جبکہ نو شکایات تیس دن کے اندر نمٹائی گئی ہیں کومیٹی کے پاس باقی انتالیس شکایات میں سے ارتیس شکایات حال ہی میں کومیٹی کو محصول ہوئی جن پر کاروائی کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو عمر سلامت نے کہا کہ بیرونی ممالک مقیم شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں چیئرمین اوورسیز پاکستانیس کومیٹیز جوہدری عدیل ارشد نے کہا کہ ملکی مویشت کی مضبوطی کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دینے والی اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے کومیٹی کے تمام ممبران اپنا قابل ذکر کردار ادا کر رہے ہیں مرزا خورم حسین وائس آف گجرات مرزا خورم حسین وائس آف گجرات